اسلام علیکم میں بلالک موکہ فٹنس اور یہ جو لور بیلی ہے یہ سر اتنا تنگ کیوں کرتی ہے اس لور بیلی کے اوپر سب سے زیادہ فیٹ کیوں ہوتا ہے اور یہی لور بیلی ہے کہ ویٹ لاؤس بھی ہو جاتا ہے تو اس کا فیٹ نہیں جاتا یہاں پر آ کر پیچ بن جاتا ہے اس لور بیلی کا کوئی علاج بتا دیں دیکھیں یہ لور بیلی آتی کیوں ہے سب سے پہلے تو اس کو نوٹ کر لیں پھر اس کی میں بیسٹ ایکسیس آج بتانے والا ہم آپ نے جڑے رہنا ہے میرے چینل کے ساتھ میں ہوں بلالک موکہ فٹنس سبسکرائب کر لیں چینل اور میرا انسٹاگرام بھی جا کر آپ سبسکرائب کر لیں اور کوئی بھی بات کر نہیں ہو آپ انسٹاگرام پر میرے ساتھ کر سکتے ہیں لور بیلی آپ کو پرابلم کرتا ہے سب سے زیادہ جب بھی آپ کا ویٹ بڑھتا ہے تو آپ کے لور بیلی کے اوپر پہلے فیٹ آتا ہے پھر جب آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے تو آپ کا فیٹ لور بیلی کے اوپر رہ جاتا ہے باقی آپ بلکل سمارٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کی جوب بیشنے بلی ہوتی ہے آپ کے لور بیلی پر فیٹ آتا ہے آپ کو پی سیوز ہے لڑکیوں میں خاص طور پر ان کو لور بیلی پر فیٹ آ جاتا ہے لڑکیوں میں جو ایشوز ہیں ان کا اگر پیریئرز ریگولر نہیں ہیں تو پھر بھی ان کے لور بیلی پر زیادہ جو ہے ویٹ آ جاتا ہے تو اس کو ہم نے کم کیسے کرنا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنی ہوگی اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو سپیشلی دو ٹائم کارڈیو بھی لازمی کرنا ہوگا ٹھیک ہے فرس چیز آپ آپ نے صبح ناشتے سے پہلے بیس سے چالیس منٹ تک تیز واغ کرنی ہے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے جن کے لور بیلی پر فیٹ ہے پی سیوز کی وجہ سے یا پیریئرز ریگولر ہونے کی وجہ سے آپ نے لازمی کرنی ہے پھر آپ نے ورکوٹ شام کو کرنا ہے ورکوٹ آپ نے شام کو کرنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے میں آپ کو لور بیلی کی اور سائٹ کی جو سپیشلی ایکسرسائز ہیں جس سے بہت زیادہ تھا آپ کا فیٹ بڑھتا ہے فیٹ آتا ہے تو اس کی آج میں ایکسرسائز بتانے والا ہوں جو آپ کے یہ ایریے کو اچھی طرح ٹارکٹ کرے گی اور آپ کو اچھے سے ریزرس دے گی تو آپ نے سب سے پہلے وام اپ کرنا ہے اور اس میں آپ نے وان ہنڈر ٹائم جمپنگ جیکس کرنے ہیں وان ہنڈر ٹائم آپ نے جمپنگ جیکس کرنے ہیں یہ ذرہ چکر ٹھیک ہے وان ہنڈر ٹائم آپ نے اس کا جمپنگ جیکس کرنے ہیں جن کے گھٹوں میں دردہ رہتی ہے کمر میں دردہ ہے ویڈ بہت زیادہ ہنڈر سے زیادہ ہے تو وہ لوگ ایزی واغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ اس طرح ایزی واغ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ہے وہ پین جو ہے وہ بڑھے گی نہیں ہاتھ اس طرح سامنے رکھ لینا ہے اور آپ نے اس طرح کر کے ایزی ایزی واغ کرنی ہے وان ہنڈر ٹائم اب اس کے بعد آپ نے ایک ایسی آئی جو آپ نے روٹین وائز کرنی ہے تاکہ یہاں پر یہ سائٹ پر کہیں بھی سائٹ جو ہے وہ کھڑا ہی نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سٹک تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سٹک اور یہ سٹک اس طرح اگر تو چھوٹی بھی ہے گھر میں کچھ بھی کہیں بھی کسی چیز کا بھی ڈنڈا وغیرہ سٹک وغیرہ پڑی ہے تو اٹھائیں آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اتنی آسان آسان ایکسرسائز اگر آپ کو گھر کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں تو اس میں اور آپ کو کیا چاہیے لیک آپ نے کلوز کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے لیک آپ کی کلوز ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں لیف سائیڈ پھر رائٹ سائیڈ لیف سائیڈ آپ کہیں گے کہ یہ ایکسرسائز آپ نے پہلے بھی بتائی تھی اس کا فارمولہ چینج کی ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیک کلوز ہے یہ دیکھیں ایکسرسائز تو سیم ہی رہتی ہیں لیکن ایکسرسائز کا جو کوارڈینیشن ہے جو اس کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں تحطیق ہے اس سے سارا چینج ہی جاتا اس سے پرشار چینج ہوتا ہے اس سے آپ کا تحطیق ہے ایکسرسائز پہو کھsystem فالس کریں ٹھیک ہے اب رننگ ویٹ جنہوں نے لاس کرنا ہے وہ بھی کرتے ہیں جنہوں نے کرکٹہ کھلनا ہے وہ بھی کرتے ہیں جنہوں نے کھکڑی کھلنا ہے ویٹ بڑھانا ہے وہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مقصد سب کا ڈیفرنٹ ہے اب جب مقصد ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو چیزیں بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کی جاتی ہیں اور پر اوم کی جاتی ہیں ایون کے ایکٹیوٹی سے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہیں یس دونوں سائیڈوں پر 100 ٹائم 50 ٹائم لیف سائیڈ 50 ٹائم لیف سائیڈ 50 ٹائم لیف سائیڈ یہ دونوں سائیڈوں پر آبنے 100 ٹائم کرنے کے بعد آپ نے رکھتے ہیں یہ سٹک نیچے اور نیچے ہی آجائے اور نیچے ہی آجائے لینے وہ 100 ٹائم کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے آپ اس طرح کر کے بیٹھ جائیں گے یہ دیکھیں گھٹنے اوپر اٹھا لیں گے ہاتھ نیچے اور کمر اس طرح بیگ پر آئے ہاتھ آپ یہاں پر رکھیں گے یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس طرح ٹچ کریں گے آپ کا بیلی زیادہ تو زمین کو ٹچ نہیں ہوگا جتنا ہوگا اتنا ہی کر لیں گے ٹھیک ہے واپس پر دونوں سائیڈ پر اور یہ بھی آپ نے 100 ٹائم کرنا ہے 50 ٹائم لیف سائیڈ 50 ٹائم ٹھیک ہے اس کو اس طرح چلاتے جائیں گے یہ ایسی ایکسرسائز ہے اس نے مزے کرا دینا ہے ایسا تھوڑا سا تیز کرنا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ نے خدا رہنا ہے جن لیڈیز کے اجینٹس کے بوائز کے کمر میں زیادہ درد ہے ایل پور ایل پائیف ایشو کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی کمر میں زیادہ درد ہو جائے ٹھیک ہے اب تیسری ایکسرسائیت آپ نے کرنا ہے دوبارہ پھر کھڑے ہو کر آجائیں اس میں آپ نے لیک وائٹ کر لیں گے پہلے ہماری لیک کلوس تھی اب ہم نے لیک وائٹ کر لیں گے یہ لیک چیک ہے دونوں سائڈوں سے وائٹ ٹھیک ہے وائٹ کرنے کے بعد ہم نے بلکہ سٹریٹ کھڑے ہو جانا ہے یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور اس کو اس طرح ہی ہم نے سلاتے جانا ہے اور یہ بھی ہم نے وان ہنڈر ٹائل اب اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ یا سا اسے کھومتے رہتے ہیں اور یہ جو آپ کی کمروالا ایریہ ہے اس کو آپ نے لاؤک رہنا ہے بلکہ لاؤک رہنا ہے آپ نے یہ مومنٹ رکھنا ہے آپ کی بہلی وائلی مومنٹ ہو کے یہ دیکھیں یہ بہلی وائلی ایریہ سے بھوم رہا ہے ٹھیک ہے اور اپنے نکیہ مالا ایریہ بلکہ لاؤک ہے دونوں سائڈوں گھماتے جائیں وان اگر یہ دیکھیں یہ بہت مجھے یہ بہت مجھے جب آپ نے یہ مجھے کرے پھر آپ نے چوتھیں ایکسرائز کیا کرنا ہے اور اس سئلے پر آپ کے مزے کریں نہیں آئیں جی نیچے اب چوتھی ایکسرائز ہم کرنے والا ہے فائنل ایکسرائز نہیں اس ایکسرائز میں آپ نیچے آئیں گے ہاتھ نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے پاہ پیچھے پاک پر ٹھیک ہے اب دیکھیں رائٹ لیفٹ آپ نے مونٹن کلائم کرنے میں کروس میں کروس میں کیسے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ نیچے جو گٹنہ آپ کا لیفٹ ایل بو کی طرف لیفٹ گٹنہ رائٹ ایل بو کی طرف اس طرح کر کے یہ چلتا رہے گی ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے چلانے ہیں ون ہنڈر ٹائم ففٹی ٹائم ایک سائٹ پر اور ففٹی ٹائم دوسری سائٹ کے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے ون ہنڈر ٹائم کرنے سلو موشن میں کالیں زیادہ تیز نہیں کرنا یہ چاروں ایکسسائزز کو آپ چار چار بار ریپیڈ کرو گے جب آپ چار چار بار ریپیڈ کرو گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جس چیز کی میں نے فرسٹ بات کی تھی وہی چیز ٹارگٹ ہوئی اور وہی چیز جائے گی سبسکرائب کیا ہے چینل نہیں کیا کر لیں Thank you so much Allah